سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بتا دے کہ چودہ تاریخ سے شروع ہوا یہ ہے مقابلہ سولہ تاریخ تک چلے گا اس کے بعد سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا اکیس سے پچیس تک اور پھر وہیں انتی مقابلہ کھیلا جائے گا انتیس سے چار مارچ تک لیکن دوستو آج اس ویڈیو میں ہم خاص سور پر کیول بات کریں گے اس پریکٹس ٹیس میچ کے بارے میں کیونکہ اس میں بھی بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کا جلوہ جاری ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ہے بتا دے کہ مقابلے میں ٹاوس جیت کر بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا لیکن یہ ہے فیصلہ پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے کھلاف ہی چلا گیا کیونکہ دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی بلے باز اچھی بلے بازی ہی نہیں کر پایا بات چاہے پرتوی شوکی ہو شبمن گل کی رشپانت یا پھر دیمان ساہا کی سب فلوپ رہے یا تک کہ میں کگروال بی رن نہیں لگا سکے ذوران اچھی بلے بازی کر کے دکھائی چیتے شر پوجارہ و ہنوہ ویہاری نے آپ کو بتا دے کہ چیتے شر پوجارہ نے اپنی پاری میں 93 رن لگائے تھے وہیں ایسی مسئبت کی گھڑی میں ہنوہ ویہاری نے شکک لگا دیا تھا ہنوہ ویہاری نے اپنی پاری میں 101 رن تک جڑ دیئے تھے اور وہ بھی ایسی سیتی میں جب بھارتی ٹیم کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور دوستو انہی دونوں کھلاڑیوں کی بلے بازی کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم 263 کے سکور پر چیسے تیسے پہنچ گئی پہلی ایننگ کے ختم ہونے تک اور دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے یہ 263 ٹرنوں تک پہنچنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی ہمیلٹن کے میدان پر ان کا ریکارڈ بلے بازی میں واقعی میں کافی اچھا رہا ہے لیکن آج تو بھارتی ٹیم کے گئند بازوں نے مقابلے کا پاسا ہی پلٹ کا رکھ دیا اور دوستو خاص طور پر بھارتی ٹیم کے ان گئند بازوں نے کیونکہ بھارتی ٹیم کے سب سے شاندار گئند بازوں میں سے ایک ہے یہ دونوں گئند باز اور کوئی نہیں بلکہ محمد شمی و جسپریت بمراہ ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی گئند بازوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو سب سے اہم وکٹ بے حدی جلدی دلوا دیئے آپ کو بتا دیں کہ پاری کا پہلا وکٹ جسپریت بمراہ نے ہی اپنی شاندار گئند بازی سے بھارتی ٹیم کو دلوایا اس کے بعد آگے چل کر محمد شمی نے سب سے اہم وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا ٹیم سفٹ کے روپ میں دوستو ٹیم سفٹ وہی کھلاڑی ہے جنہوں نے نیوزلینڈ کی ٹیم کو اوڈیائی سیریز میں جتانے کا سب سے اہم رول ادا کیا ہے اس کے بعد آگے چل کر جسپریت بمراہ نے فن ایلن کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا جو کی اپنی پاری میں 20 رن لگا چکے ہیں اور دوستو دوسرے بلے باز ہنری کوپر جو کی کریس پر سیٹ ہو چکے تھے 40 رن جڑ چکے تھے ان کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا محمد شمی نے شمی نے بہدی چالاکی سے ایک شورٹ لینڈ ڈیلیوری ڈال دی اور جیسے ہی گیند ہنری کوپر کے بلے کے ایج پر لگی ویسیدہ گئی مہین کگروال کی طرف اور نو نے ساسان سے کیچ کو پکڑ لیا صرف اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیمز نیشام کا وکٹ بھی آج محمد شمی نے ہی بھارتی ٹیم کو دلوایا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ محمد شمی نے 10 اوور ڈالے کیول 7 رن دیئے اور 3 بڑے وکٹ بھی اپنے نام کر لئے تو وہیں دوسری طرف جسپریت بھمرا نے 11 اوور ڈالے 8 رن دیئے اور 2 بڑے وکٹ اپنے نام کیے دوستو یا دونوں ہی گیند باز بھارتی ٹیم کی جان اور شان ہیں انہیں بھارتی ٹیم کو کئی مقابلے جتائے ہیں اور محمد شمی تو شاندر فارم میں ہے ہی ساتھی جسپریت بھمرا بھی اب واپس سے ٹریک پر آ چکے ہیں سنتو اب دیکھنا ہوگا کہ پہلا ٹیسٹ میچ کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزیلینڈ اس سیریز کی شروعات تو صحیح معنی میں ہوگی 21 تاریخ سے لیکن اس سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں 14 سے 16 تاریخ تک ایک تین دنوں کا پریکٹس ٹیسٹ میچ بھی کھیلا جانا ہے اور دوستو آج اس ویڈیو میں ہم خاص صور پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار اس پریکٹس مقابلے کے لیے اور آگے ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی ٹیم کیا ہو سکتی ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جو ٹیم اس پریکٹس ٹیسٹ میچ میں ہوگی لگ بگ وہی ٹیم آپ سبی کو پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی کھیلتی ہو نظر آئے گی تو چلی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بھارتی ٹیم میں کیا بڑے بدلاف ہو سکتے ہیں کن کھلاڑیوں کو جگہ مل سکتی اور کن کھلاڑیوں کی واپسی ہوگی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی کی آپ کو بتا دے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ابھی فیلال آپ سبی کو روحی شرمہ کھیلتے ہو نظر نہیں آئیں گی پچھلی بار جب انہیں ٹیم کا حصہ بنائے گیا تھا تو سلامی جوڑی میں مہینک اگروال ان کا ساتھ دے دے تھے لیکن اب مہینک اگروال کا ساتھ دے سکتے ہیں یہ وہ بلے باز پرتوی شو دوستو پرتوی شو فیلال شاندار فارم میں ہے پچھلے ہی مقابلے میں انہوں نے چالیس رن لگائی تھے ساتھ ہی دوستو گھریلو ڈونامیٹس میں بھی پرتوی شو کا پردشن کافی امدہ چل رہا ہے ایسے میں وہ تو ٹیم کا حصہ بننے والے ہیں تو سلامی جوڑی میں آپ سبی کو مہینک اگروال کا ساتھ دیتے ہو نظر آئیں گے پرتوی شو کے بعد دوستو ٹیم کے میڈل آرڈر کی طرف رکھ کرتے ہیں دوستو میڈل آرڈر میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی کمان رہے گی کپتان ویرات کوہلی کے ہاتھوں میں ان کا ساتھ دیں گے وہ کپتان جنگ کے رہانے ساتھ ہی چیتیشور پجارہ یہ تینوں کھلاڑی ہی کافی ہیں بھارتی ٹیم کے لئے ایک پڑا سکور لگانے کے لیے اگر مہینک اگروال اور پرتوی شو بھارتی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں کھلاڑی ایک سکور کو پانسو یا چھے سو تک لے جا سکتے ہیں تینوں ہی کھلاڑیوں کے پاس عدبت تجربہ ہے کپتان ویرات کولی نے کئی ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں وہ جیتیشور پجارہ کی تو بات ہی الگ ہے انہوں نے تو انتراشرے سر پر اتنی بہترین بلے بازی کری ہے ٹیسٹ کرکٹ میں کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کا بھگوان مانا جاتا ہے جنگ کے رہانے بھی ایک انبھوی ٹیسٹ پلیئر رہ چکے ہیں تو ایسے میں دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر پوری طریقے سے مجبوط ہے دوستو اگر ٹیم میں اولڈاؤنڈرز کی بات کری جائے تو ہنوہ ویہری اور رویندر جڑیجا دو وکلپ ہیں کپتان ویرات کولی کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ جڑیجا کے پاس زیادہ انبھو ہے اور وہ شاندار فارم میں بھی چل رہے ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کے اولڈاؤنڈر کھلاڑی تو اب رویندر جڑیجا ہی ہونے والے ہیں اس ٹیسٹ سیریز کے دوران دوستو بات کری جائے اگر بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر کی تو رشہ پنت ٹیم کا حصہ ضرور بنیں گے کپتان ویرات کولی نے انہیں اس دورے پر ایک بھی مقابلے میں کھیلنے کا موقع نہیں دیا ہے ایسے میں صحیح سی بات ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں پہلے مقابلے میں تو ٹیم کا حصہ ضرور بنیں گے دوستو سب سے زیادہ بڑے بدلاو ہوں گے ٹیم کے تیز گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں تک ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹوینٹی و ونڈے دونوں ہی سیریز کے دوران ٹیم کے سپینر گیندباز بری طریقے سے فلوپ رہے ان کی جم کر دھنائی ہوئی ایسے میں ٹیسٹ سیریز کے اندر آپ سبی کو بھارتی ٹیم میں چار گیندباز کھلتے ہو دیکھ سکتے ہیں چاروں کے چاروں گیندباز کافی زیادہ انفاوی ہیں جن میں نام شمار ہے جسپریت بمرا انشاند شرما امیش یادہ ونفدیب سینی جیسے کھلاڑیوں کا دوستو محمد شامی بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ شاید سینی کی جگہ محمد شامی کو جگہ دی جائے لیکن اب یہ ہے دیکھنا بے حدی رومانچک ہوگا کہ کیا اب نفدیب سینی پر بھروسہ ٹیسٹ ٹیم میں بھی چتایا جائے گا یا پھر نہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلینگ 11 تو ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہو نظر آئیں گے پرتوی شعوہ مائنگ کا گروال اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی اجنگ کے رہنے چتیشر پوجارا و رشب پنت ٹیم میں وہ لانڈر کی بھومکہ کو نبھائیں گے رویندر جڑے جا تو وہیں تیز گیدبازی کی کمانڈ رہے گی عشان شرما امیش یادہ جسپریت ممرا محمد شامی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشب پنت کو اس ٹیسٹ سیریز میں کھیلنے کے موقع دینے چاہیے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے اوڈی آئی مقابلے کو بھارتی ٹیم پانچ وگٹ کے بڑے انتر سے ہار گئی ہے اس ہار کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو وائٹ واش کر کے اوڈی آئی سیریز میں ہرایا ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں پانچ مقابلوں کی ٹی 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 سیریز کو بھارتی ٹیم نے پانچ شنے کی بڑت سے جیتا تھا اس کا جواب نیوزیلینڈ کی ٹیم نے تین شنے سے اب اوڈی آئی سیریز کو جیت کر دیا ہے اے سیریز واقعی میں کافی کچھ بیان کرتی ہے اگر بھارتی ٹیم نے ٹی 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 فورمیٹ میں بازی ماری تو وہی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کی اوڈی آئی فورمیٹ میں کمر توڑ کر رکھ دی اس کے تیسرے مقابلے کی بات کری جائے تو آج بلے بازی میں بھارتی ٹیم کا سکہ کچھ خاص نہیں چلا ابھی کھلاڑیوں نے رن تو نہیں لگائی تھے لیکن بھارتی ٹیم پھر بھی 296 کے سکور تک پہنچ گئی تھی جو کی ایک سمال جنک لکشے تو ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف ان کے گھر میں نہیں کیونکہ دوستو جو ٹیم پہلے اوڈی آئی مقابلے میں 348 رن تک چیز کر سکتی ہے اس کے لئے 296 کا لکشے کیا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سرامی جوڑی کے کھلاڑی مارٹن گپٹل و ہینڈری نیکولز نے آتے ہی میدان میں بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے نیکولز نے اکیلے ہی 80 رنوں کی پاری کھیل دی تھی جس کے چلتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم 90 پردیشت تو اس مقابلے کو وہی جیت چکی تھی اور پھر آگے چل کر نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بلے باس ڈی گرینڈ ہوم نے آج 28 گیندوں میں ہی 58 رنوں کی ایک بےہدی طوفانی پاری کھیل ڈالی ان کے چلتے ہیں دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا ہے اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے کو پوری 13 گیندے پہلے جیتا تھا اطلب کی بھارتی ٹیم اس مقابلے میں بری طریقے سے ہاری ہے اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم تیسرا اور ڈی آئی مقابلہ ہارنے کے بعد اس سیریز کو ہار چکی ہے سیریز ہارنے کے بعد کپتان ویرات کولی نے پریس کونفرنس میں ٹیم کی ہار کے بڑے قارن بتائی ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ سیریز کے بعد جو پریس کونفرنس ہوتی ہے اس میں کیل راہل بھی موجود تھے جنہوں نے بھارتی ٹیم کی اس ہار پر اپنا پڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کیل راہل نے پریس کونفرنس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نشچی طور پر اوڈی آئی سیریز میں یہ ہار ہماری ٹیم کے لئے ایک بہدی بڑی ہار ہے گندبازی اور بلے بازی دونوں ہی ڈپارٹمنٹس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اوڈی آئی فورمیٹ میں اگر آپ کی ٹیم انتراشر دورے پر اس طریقے سے ہارتی ہے مطلب کمی تو ہے جس طریقے سے ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے ایک جٹ ہو کر ٹی ٹوینڈی سیریز کو جتایا ہے ہمیں اسی طریقے سے اوڈی آئی سیریز کو بھی جیتنا تھا لیکن کسی مقابلے کو جیتنا تو دور بلکہ ہماری ٹیم تو کسی بھی مقابلے میں کم بیک تک نہیں کر پائی ٹیم میں انبھوی کھلاڑی بھی موجود نہیں ہے جیسے کہ کپتان روحی شرما یا پھر انبھوی دگچ وکٹ کیپر بلے پاس مہندر سنگھ دھونی ان کے ٹیم میں آنے سے نہ صرف ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے بلکہ کپتان ویرات کوہلی کو بھی کافی مدد ملتی ہے اور خاص طور پر انتراشتے دور پر جب انبھوی کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو ہماری ٹیم ہارا ہوا مقابلہ بھی جیت سکتی ہے پر انتو مجھے پورا یقین ہے کہ آگے ہونے والے سبھی مقابلوں میں ٹیم کے سبھی کھلاڑی ایک جھٹ ہو کر پردیشن کریں گے دوستو کئیل رہول نے اپنے اس بیان میں ٹیم کی ہار کے بڑے قارن بھی بتائے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ کچھ مقابلوں میں گیندبازی اچھی دی تو وہیں کچھ مقابلوں میں بلے بازی ان کسی بھی مقابلے کو جیتنے کے لیے ٹیم کی بلے بازی اور گیندبازی دونوں ہی بہتر ہونی چاہیے سالتی ٹیم میں انبھوی کھلاڑی بھی موجود نہیں ہے جن کا آباس اس اوڈی آئی سیریز میں دیکھنے کو ملا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مہندر سنگھ دونی اور روحی شرمہ جیسے کھلاڑیوں کی واپسی ٹیم میں ہونی چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد بھارتی ٹیم کے اوڈی آئی پرفارمنس پر اب کئی بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے کوئی معمولی ہار نہیں اپنے اکتیس سال کے اتحاس میں بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ سے اب جا کر وائٹ ووش ہو کر کوئی سیریز ہاری ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی سیریز تو بھارتی ٹیم